امام زین العابدین علیہ السلام کی عمر چوبیس سال ہے چھبیس آگست چھے سو تیراسی کو مدینہ کے نزدی مقام حررہ کے اندر یزید نے اپنی فوج بھیج دی حضرت عبداللہ بن زبیر عضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کو گچلنے کے لیے اس نے مسلم بن اقبہ مرسی کو بھیجا اس لیے موررخ جو ہیں وہ اس شخص کو مسلم بن اقبہ نہیں کہتے کہتے ہیں مسرف بن اقبہ ہے اسے بھیج دیا بارہ ہزار کی فوج دے کر یزید نے بھیجا مدینہ کے قریب جو ہے یہ حررہ ایک جگہ کا نام ہے وہاں پڑھاؤ ڈال دیا اور یزید نے یہ کہا کہ تم جب فوج جب تمہارا قبضہ ہو جائے مدینہ کے اوپر تو تین دن کے لیے مدینہ کا پورا علاقہ فوج کے اوپر مباہ قرار دے دینا یہ مباہ کیا ہوتا ہے یعنی فوج کے اوپر کوئی لا نہیں جو چاہے فوج کرے تو امام زہری فرماتے جو بہت بڑے جج تھے بن امیہ کے دور میں لیکن اہلِ بیعت کی محبت رکھتے تھے کہتے ہیں سات سو معززین شہید ہوئے دس ہزار عوام کو قتل کر دیا گیا اور وہاں صحابہ کی بیٹییں بہوں بہوں بھی تھی ان کو ان کی عزتیں لوٹ لی گئیں اللہ حکبر جلے شاہد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نباوی اس کے اندر گھوڑے باندے گئے تین دن تک مسجد نباوی میں ازان نہیں ہوئی یہ کس کی کھاتے میں ڈالو گے بھائی کس کی کھاتے میں مرچد میں گھوڑے باندے گئے اب میں ایک حدیث ان لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں یہ بھی بخاری میں ہے بخاری کی یہ حدیث شاید نظر میں نہیں آئی وہ اول جیشن والی حدیث آگئی جبکہ اس کے اندر تاریخی طور پر ٹوٹلی خراب ہے یہ حدیث نہیں آئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسلم میں نسائی میں بھی ہے ترجمہ اس کا سنی ہے مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی برائی کرے گا اللہ اسے جہنم کی آگ سے سیسا کی طرح پکلائے گا یعنی جہنم کی آگ اتنا اثر کرے گی کہ پکل جائے گا اور یہ بہت زیادہ سیکھ کی ضرورت ہوتی ہے دوسری حدیث ترجمہ جو اہل مدینہ کو ظلمن خوفزدہ کرے گا اللہ اسے خوفزدہ کرے گا اس پہ اللہ اس کے ملائکہ اور تمام انسانوں کی لانت قیامت کے روز اللہ اس سے کوئی چیز اس کے گناہوں کے فدیہ میں قبول نہ فرمائے اسی حدیث کو پڑھ کر کچھ آئیمہ کرام نے یزید پر لانت کرنے کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ اس نے ظلمن سات سو معززین اب معززین میں صحابہ ہیں ہائی رینک کے اور دس ہزار عوام کو شہید کر دیا وہ دس ہزار تابعی اکثریت تابعیوں کی بھی تو ہوگی اور جو عورتوں کی عزتوں کو لٹا گیا وہ اللہ اکبر جلال شانو ابھی یزید کی فوج جو ہے وہ مدینہ کے صحابہ اور مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد مکہ کے پر بھی حملہ ہو رہا تھا لیکن بھرپور حملہ ہونا تھا یزید اپنے گھوڑے سے گھر کے مر گیا یہ ایک روایت جب وہ مر گیا تو اب یہ سب کی سب فوج جو ہے وہاں پہ چلی وہاں پہ چلی گئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ پر مدینہ پر ان علاقوں پہ اوپر قبضہ اور مضبوط ہو گیا آپ کے گورنر جو ہیں وہ اب یہاں آگئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو ہے وہ جب مضبوط ہوا ہے مکہ میں مدینہ میں عراق میں یہاں ان علاقوں میں جب ہو گیا اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ آنہا نے جو جملہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کہر و غضب نازل ہوگا تو وہ کہر و غضب مختار ساقفی مختار بن عبی عبیداللہ ساقفی کی صورت میں جو ہے وہ شک یہ بھی ایک یہ ہستی جو ہیں اہل تشہیعوں کے نزدیک تو بہت بڑی متبرک ہستی ہیں یہ ان کے ہاں تو کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن کچھ مورخ جو ہیں ان میں اختلاف جو ہیں ان کے بارے میں ہے لیکن میں اختلاف چونکہ بیان نہیں کر رہا میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ ان سے کام لیا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے یزیدیوں کو چن چن کر قتل کیا اور جو جو کربلا کے اندر تھے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے ساتھ بنا سلوک کیا آپ نے چن چن کے ایک ایک کو جو ہے ستر ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ امام حسین کے خون کے بدلے میں قتل کر دیئے یہ مختار ساقفی کون ہیں